دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو اکثر اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھئی اس کو تو بری نظر لگ گئی ہے اس کی نظر اتارو یا ہمارے سوچنطہ جیسے ہمارے ماباب ہمارے دوست یا ہمارے آس پاس کے لوگ اکثر یہ باتیں ضرور کہتے ہیں کہ بھئی ایسے کپڑے مر پہنو بری نظر لگ جائے گی ایسا سنگار مت کرو بری نظر لگ جائے گی اور کچھ لوگ تو بری نظر سے بچنے کے لیے کالی ملچ جلا کر یا تیل کے دیئے کے آتی اتار کے یا پھر ملچی لٹکا کر اپائے بھی دوڑ لیتے ہیں صحیح بھی ہے پہ دوستو میں اپنے کہوں تو میں بری نظر کو نہیں مانتا میری سوچ میں انسان کی سوچ اگر اچھی ہو تو دنیا میں کوئی بھی بری طاقت ایسی نہیں ہے یا بری نظر ایسی نہیں ہے جو اس کو ہانی پہنچا سکتی ہے دوستو یاد رکھئے بھونڈر کیول انہی دیواروں کو گرار پاتے ہیں جن کی نیو کمجور ہوتی ہے ہمارے ویٹیپتی کی نیو ہماری سوچ ہوتی ہے دوستو اگر آپ اپنی سوچ کو مجبوط رکھیں گے اگر آپ پوزیٹیب سوچیں گے سو آپ کو دنیا کی کوئی بھی بری طاقت آپ کو ہلا نہیں پائے گی ایک ہی جگہ ہے ایک ہی سمیں اور ایک ہی گھٹنا پر اگر ہم سکارات پر سوچنے کی جگہ ہے نکارات پر سوچیں مطلب ہم پوزیٹیب ہونے کی وجہ نیگیٹیب ہو جائیں سو ہمارے ویٹیب ہی ہوگا اور ہم یہی سوچیں گے کہ بھئی ہمیں تو بری نظر لگ گئی ہے اگر دوستو وہیں پہ آپ پوزیٹیب سوچتے تو ہو ستدہ آپ کے ساتھ پوزیٹیب ہوتا یہی ہوتا ہے کچھ لوگ بلی کے کروس کرنے پر ان کو لگتا ہے کہ بھئی ایسا کچھ ہونے والا ہے بڑا ہونے والا ہے تو ان کے ساتھ بڑا ہو ہی جاتا ہے پر دوستو کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ بلی کروس کر گئی ارے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان لوگ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ depend کرتا ہے آپ کی سوچ پر دوستو میری بات یہاں نہ کہے گا کہ دنیا کو جیسا سوچو گے ویسا ہی دنیا سے پاؤ گے تو دوستو اس لئے اپنی ڈسٹی نہیں اپنے ڈسٹی کون بدلی اور اسپنڈ رکھے گا کہ اس دنیا میں بڑی نظر کا تو اپائے ہے بڑی نظر کا تو اپائے آپ کو مل جائے گا پر بڑی ڈسٹی کون کا اپائے آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا ہمیں یہ خود سے پوزیٹیب ہونا ہے کوئی بھی ہم کو پوزیٹیب ہونے کے لیے ساتھ نہ کہے ہمیں اندر سے پوزیٹیب ہونا ہے کسی بھی اسطان کسی بھی سمیں یا کسی بھی گھٹنا یا کسی بھی سیچیئیسن میں اگر آپ پوزیٹیب رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیون میں کوئی بڑی نظر آپ کو چھوپ بھی نہیں پائے گی اور آپ جیون میں اپنے نئے مقام حاصل کرتا جائیں گے اس کے ساتھ محنت بھی کرتا جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ لائیو میں آپ کو جو بھی چاہیے وہ آپ کو سمیں سے پہلے ملے گا تو آئے آپ کے اپنے ویڈیو کو پوڑا سنا ہو اور سمجھا ہوگا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آج من میں ٹھان لیجے کہ آپ سے آنے والے ہر پل میں میں پوزیٹیب فیل کروں گا اور آنے والے اپنے ہر جیون اور آنے والے اپنے جیون کے ہر سپنے کو پوڑا کروں گا اسی طرح یہ ویڈیو سے بنے رہی ہے اگر ویڈیو آپ میرے یوٹیوب چنیل میں دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے سسکرائب کر دیجے اور ایسے ہی کچھ ویڈیو آنے والے سمجھے دیکھتے رہیے موسیقی